بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے سسکرائبر میرے پیاری بہنوں اور بھائیوں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی بہت زیادہ مجھے کمرٹ اور آپ لوگوں کی دعائیں ملی کہ میں نے جو آپ لوگوں سے شادی کے لیے یا بچوں کے پڑھائی کے لیے اور اور چھوٹی موٹی حاجات کے لیے جو وضائف آپ کے ساتھ پیش کیے تھے آپ نے بہت زیادہ پسند کیا مجھے بس اتنی خوشی ہے کہ میرے میرے پہلے سوچا کہ شاید آپ کو عملیات تک ہی آپ لوگ محدود ہیں لیکن اس بات کو دیکھتے ہوئے میرے دل کو بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ وضائف کو بھی بہت بہت اچھا اور بہت پسند کر رہے ہیں تو اسی کے ساتھ آج پھر میں اپنا ایک نیا وضائف آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ لوگ جب بھی جب بھی کسی بیٹے یا بیٹی کی شادی کرو کہ کوئی بہن بھائی کی شادی ہو یا آپ میں سے کسی کی شادی ہو تو شادی ہونے کے بعد اس کو جو میں عمل آپ کو بتاؤں گی آپ نے پڑھنا ہے تاکہ جو میاں بیوی ہیں ان کے درمیان میں ایک محبت اور الفت پیدا ہو محبت اور الفت پیدا ہو بہت نایاب عمل ہے آپ لوگ کر کے دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک یہ دعا نہیں پڑھی یا آپ کو کہیں سے نہیں پتا لگا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ دعا جو ہے فوراں پڑھنی ہے اگر آپ کی شوہر ہیں تو آپ فوراں پڑھو اور اگر آپ کی اپنی بیوی کیلئے پڑھنا چاہتے ہیں تو فوراں پڑھ لیں صرف اس ایک دعا کا یہ اثر ہوگا کہ جب تک اللہ بھائی آپ کو زندگی دے جب تک آپ دونوں رہو گے آپ دونوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا رہے گی لڑائی جھگڑے اور اس قسم کی ناچاکییں ختم ہو جائیں گی اگر کوئی میرا بہن بھائی پریشان ہے اور کافی عرصے سے آپ اس میں تقرار ہے یا کسی بات سے ناراضگی ہے ٹھیک ہے تو آپ ایسا کیجئے گا یہ دعا صرف اور صرف سات دن آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے سات دن ورنہ ایک دن کیلئے کافی ہے ایک دفعہ پڑھنا ہی اس کا کافی ہے لیکن پھر بھی آپ یہ بہتری کے لئے یادی ہوں کہ اگر ایسا مسئلہ ہے تو وہ آپ جو ہے سات دن تک اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ جتنی بھی پریشانییں آپ پس میں رشتے میں ہوتی ہیں کیونکہ اللہ پاک کے نزدیک سب سے جو تکلیف تے عمل ہیں یا تکلیف تے کام ہیں مرد جیسے میاں بیوی ہوتے ہیں ان نے لڑائی جھگڑا اور سب سے برا کام جو ہے طلاح کا ہوتا ہے کہ یہ پوری دوخ ایک میاں بیوی نہیں یا ایک لڑکی ایک لڑکے کی زندگی خراب نہیں ہوتی پورے خاندان کے اوپر اس کا جو ہے اثر پڑتا ہے اور اگر اولاد ہے تو بہت بڑا اور بہت گہرا اثر پڑتا ہے ساری زندگی جو وہ اولاد پھر اس طریقے سے نہیں چل سکتی ٹھیک ہے تو اس چیزوں کو ضرور اپنے درمیان میں قائم کریں اللہ کے رستوں کو پکڑیں اللہ کے رستوں پر چلیں تو جو ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بتایا وہ طریقہ اختیار کریں یہ دعا اللہمہ سے لے کر آپ نے انہا ٹھیک ہے اللہ تعالی انہا تک آپ پڑھیں گے ترجمہ اے اللہ میرے اور میرے شہر کے دل میں محبت اور الفت ایسے بھر دے اگر دیکھیں اگر کوئی بیوی اپنے شہر کے لئے کر رہی ہے تو وہ شہر کو یاد کریں اور اگر شہر اپنے بیوی کے لئے کر رہا ہے تو بیوی کو یاد کریں اور الفت ایسے بھر دے اور ہمارے دلوں کو ایسے ملا دے جیسے آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرہ ختیجہ رسول اللہ عنہ اور ان کے دلوں کو ملا دیا تھا اے اللہ میرے اور میرے شہر کے دل کو جہاں پر شہر کہتا ہے اگر بہن ہے جسا میں نے پہلے بتایا ہے بلکل اسی طرح ہی اس کو پڑھا جائے گا ٹھیک ہے تو دعا ہے میرے اور میرے شہر کے دل کو ایسا ملا دے جیسے آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رسول اللہ عنہ کے دلوں کو الفت اور محبت سے ملا دیا تھا یہ اتنی نایاب دعا ہے یقین مانے کہ ایک دفعہ پڑھنے سے اس کے ایک دفعہ پڑھنے سے پوری آپ کی زندگی جو ہے بدل جاتی ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اگر آپ عربی نہیں جانتے اگر آپ انہیں عربی پڑھنی نہیں ابھی ٹھیک طریقے زیادی تلفز ٹھیک طریقے سے نہیں آتے تو دعا ہی پڑھ لیں ٹھیک ہے عربی کو دیکھیں عربی اگر لکھی ہے تو عربی کو عربی ہی زبان میں پڑھا جائے اس کا زیادہ رتبہ ہے کیونکہ نبی بحث رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عربی تھی ٹھیک ہے تو آپ عربی زبان میں پڑھیں گے اس کا الگ رتبہ ہوگا تو اس لئے تمام دعاوں کو عربی میں بھی بتایا گیا ہے اردو میں بھی بتایا گیا تو اگر آپ اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اردو میں اگر آپ عربی میں پڑھنا چاہتے ہیں تو عربی میں دونوں طرح سے آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے جو آپ کو طریقہ لیکن عربی میں پڑھو گے تو زیادہ موتور اور زیادہ اثر ہوگا ٹھیک ہے پریشانی ہے تو یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ آپ کے دلوں کے اللہ تعالی مکمل الفت اور محبت پیدا ہو جائے گی اور دلوں کے پر مکمل ایسے جو فیدی سی چڑھی ہے نا وہ چھٹ جائے گی اور روشنی آ جائے گی اسی کے ساتھ اجازے چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دماؤں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ پاک آپ کو حمد دیں میری تو بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی میزے جتنی بھی مدد ہو میں آپ کی ضرور مدد کروں اللہ پاک آپ کو کرنے کی تفیق عطا فرمائے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ